اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ہم سب ہی ویڈ کونشس ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنا وزن کم کریں اس کے لیے میں آج آپ کے لیے جو ریسپی لائی ہوں یہ کالے چنوں کی ریسپی ہے جس کو ہم آئل فری بنائیں گے یقین معنی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ریسپی تیار ہوئی تھی آپ اس کو کوک کر کے دو تین دن کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو دو تین دن لگتار کھا سکے اور اپنے وزن کو کم کر سکے کالے چنے ویسے بھی وزن کم کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں اور اس میں کیلشیم مگنیشیم مگنیز وغیرہ کی بگدار بھی کافی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو آدھا کلو کالے چنے چاہیے میں نے اس کو تمام رات میکو کر رکھا اور اس کے بعد حلدی پاورڈر چاہیے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر چاہیے ون ٹیبل سپون نمک ہزبے ذائقہ لے لیں اور سرک مرچ پاورڈر چاہیے ڈیرٹ ٹی سپون اجوائن چاہیے تقریباً ون فور ٹی سپون پیاز ایک بڑی لے لیں لہسن کی ایک پورا بنچ لے لیں اس کے پاورڈز آپ چھیل لیں مطلب اس کے لہسن کی جو دانے ہوتا ان کو چھیل لیں اور ادرک کو بلکو باریک باریک چاپ کر لیں یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون ہوگی چاپ کرنے کے بعد اس کے بعد پریشر ککر پر چنیں ڈال کر اور اس میں تقریباً ایک سے ڈیرٹ لیٹر پانی ڈالیں پھر لہسن ادرک پیاز اور یہ حلدی دھنیا نمک پر ایسٹ ڈالیں اس کے علاوہ دو درمیانے سائس کے ٹی مارٹر کاٹ کر چاہیے آپ اس کو دو پیسز میں کاٹ لیں یا گول سائسز میں کاٹ لیں اس کو کالے چنوں میں ڈال کر آپ پریشر ککر کو بند کر دیں اور چنوں کو گلنے کے لئے رکھتے ہیں چنوں کو اگر آپ نے بہت اچھا گلانا ہے تو پریشر ککر میں تقریباً آدیسے پون گھنٹا لیتے ہیں یہ زیادہ آپ کو گلے وے پسند ہے تو آپ اس سے زیادہ دیر بھی ان کو پکا سکتے ہیں اب میں نے پریشر ککر میں چنوں کو گلانے کے بعد پریشر ککر کا ڈال کھول دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمائٹر اور پیاز بھی اس میں گل چکے ہیں اور سپیچولا یا چمچ کی ہلپ سے آرام سے میش ہو رہے ہیں چنے بھی یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے چمچ کی مدد سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں دو سے تین عدد باری کٹی ہوئی یا موٹی موٹے ٹکڑوں میں کٹی بھی ہاری مرچے جیسے بھی آپ کو پسند ہے ٹیسٹ میں ڈال کر اس تمام گریوی کو جو کالی چنے اور مسالے گل جانے کے بعد کوکر میں موجود ہے اس کو ہم بلکل خوش کر لیں گے بھون لیں گے چونکہ ہم نے اس ڈش میں بلکل بھی آئل یوز نہیں کرنا ہم نے تو اس کو صرف ڈرائے ہی بھونیں گے بغیر آئل کے اتنا مکس کریں گے اور اتنا بھونیں گے کہ تمام مسالے جو ہیں وہ اس میں گھل جائیں اور رچ بس جائیں پھر اس کے بعد ہم اس پہ تقریباً 150 گرامز ڈالیں گے دہی کے دہی جو ہے نا وہ آئل کے فلیور کو بھی تھوڑا سا آپ کو ساتھ ہیلپ کرے گا ٹیسٹ ڈیویلپ کرنے میں پھر ہم اس پہ تقریباً 140 سپون ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر کالے چنوں کے ساتھ بہت مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے میں نے ہاف کے دی چنوں کو دہی کے ساتھ اور گرم مسالے پاوڈر کے ساتھ بھون کر اس میں سے ہاف چنیں الیتا کر لیے تاکہ ان کو آئل کے ساتھ کوک کر سکوں باقی فیملی میمبرز کے لیے جو باقی جو چنیں اس میں رہ گئے ہیں آدھے اس میں میں نے تقریباً ایک کپ پانی ڈال دیا گریوی کے لیے آپ بس یہ دھیان رکھیں کہ چنوں کو آپ نے بہت اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ آئل نہیں ہے تو مسالے بھوننے کے لیے اور میش کرنے کے لیے آپ کو بہت اچھے سے اس پانی کو پہلے خوش کرنا ہے اس کے بعد گریوی کے طور پر آپ نے اس پر پانی ڈال کر اس کو خوب اچھے سے پکا لینا ہے یہ دیکھیں کس قدر پر رونک خوش شکل گریوی تیار ہے اب اس کے لیے ہم سلات کٹیں گے پیاس کھٹ لیں گے باریک باریک آپ کی ٹیسٹ اور اس کے چوائز کے حساب سے مقدار جتنی آپ کو پسند ہے میں نے ٹیمارٹر باریک چوب کر کے ڈالا ہری میٹس ہے باریک سی کھٹی ہوئی اس میں ہم نے تقریباً ایک چھٹکی نمک ڈالا اور ایک ٹی سپون ڈال دیا سفید سر کا اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کیا اب ہم اس کو سرف کریں گے اپنے چنوں کے ساتھ ابلے وے چاپلوں کے ساتھ اور اچار کے ساتھ آپ کبھی بھی کالے چنے گھر میں بنائیں چاپلوں کے ساتھ تو آپ اس کے ساتھ ہری میٹسوں کا اچار کھائیں بہت ہی مزہ ہاتا ہے کھا کر مطلب میں نے یہ ریسیپی بنائی ہے اور اس کو کھایا ہے بہت انجوائے کیا میرے موں میں اس وقت اس ریسیپی کو تیار کرنے کے لیے آپ کے سامنے مطلب پریزنٹ کرنے کے لیے بولتے وقت بھی موں میں پانی آ رہا ہے یہ گرین چلی کا اچار ہے آپ جائیں تو لیسن کا اچار بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گرین چلی کا اچار بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے بہت مزے دار ذائقے دار اور وزن کم کرنے میں ہیلپ فل ڈش تیار ہے ابلے چاپلوں کے ساتھ اس کو سرف کریں اور انجوائے کریں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس کے علاوہ بیل آئیکن کو باتیں تاکہ آنے والی ریسپیز کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اگری ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ